دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جن سیوہ کے اندر کیا ہوتا ہے جن سیوہ کے اندر کو آپ کیسے کھول سکتے ہیں اس میں آپ کو کیا الیجیبیلٹی رہے گی سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جن سیوہ کے اندر ہوتا کیا ہے یہ ہے ایک سینٹر ہوتا ہے جہاں سے آپ عام ناغری کو بہت ساری سرکاری سویدھائیں پردان کر سکتے ہیں جیسے جنم پرمار پتر، مطر پرمار پتر، آئے پرمار پتر، نیواز پرمار پتر یا راسن کارڈ اس طرح کی کافی ساری سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ پبلک کو یہ تو بات ہو گئی جن سیوہ کے اندر کیا ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی الیجیبیلٹی کے لیے کہ آپ اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کی الیجیبیلٹی کیا ہونی چاہیے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دوں 18 سال سے زیادہ عمر کے آپ ہونے چاہیے ایج آپ کا 18 سال ہونا چاہیے دوسرا آپ 10 پاس ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ایک سوپ ہونا چاہیے جس میں آپ کے پاس کمپیوٹر ہوگا پرنٹر ہوگا اور انٹرنیٹ کی فیسلیٹی ہونی چاہیے تب ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جن سیوہ کے اندر آپ کیسے کھول سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دو اپسن ہے یا تو آپ فری میں سی ایسی سینٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا ابھی سی ایسی کا ریجیسٹریشن بند ہو چکا ہے تو اب آپ کو دوسرا والا آپسن سے جن سیوہ کے اندر کھول سکتے ہیں دوسرا آپسن ایسا رہے گا دوستو آپ کو سی ایسی سی ایم ایس کا پورٹل لینا پڑے گا سی ایسی سی ایم ایس میں آپ کو سی ایسی سے زیادہ آپ کو سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی لیکن جیسے آپ کو پتا ہوگا سی ایسی فری میں ملتا تھا لیکن سی ایسی سی ایم ایس میں آپ کو کچھ چارجز پی کرنے پڑے گے تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ سی ایسی سی ایم ایس کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں میں ہوں نیلیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپر ٹکنالوجی میں آپ سبھی کا سوگت ہے تو چلیے شروع اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں کوئی ایک براؤجر اوپن کریں گے براؤجر میں آپ کو سرچ کرنا ہے cmscsonline.co.in یہ لکھ کر آپ کو سرچ کر دینا ہے یا پھر آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گی جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویپ سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کو پانچ اسٹیٹ مل جائیں گے جہاں پر یہ سرویسز cms کی پروائیٹ کی جارہے ہیں جیسے مہاراشتہ مہدر پردیس اتر پردیس آندر پردیس راجستان یہاں پر یہ cms کی فیفلیٹی پروائیٹ کی جارہے ہیں باقی جگہ ایمیتر کی سیوہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہمیں gc state کی لئے اپلائی کرنے نہ ہے تو اس پر ہمیں کلک کر دینا ہے جیسے ہم اتر پردیس پر اپلائی کرنے نہ ہے تو اتر پردیس پر ہم کلک کر دیں گے تو سب سے اوپر آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ پر لکھا ہے جن سیوہ کے اندر اتر پردیس اس کے لیچے آپ کو دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر لاغن کرنے کا اپسن مل جائے گا آپ کو جب آپ رجیسٹریشن کر لیں گے تو آپ کو لاغن آئی ڈی پاسورٹ دے دیا جائے گا یہاں پر آپ کو کون کون سی سرویسز مل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے آپ کو یہاں پر new vla registry مل جائے گا نیا رجیسٹریشن کرنے کے لئے تو یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک نیا page آ جائے گا یہاں پر آپ کو فارم مل جائے گا یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا فارم ملے گا اس فارم کو آپ کو فیل کر لینا ہے جیسے یہاں پر application type ہے اب new cc ہے یا پھر renewal کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کا type location چوٹ کر لینا ہے rural ہے یا پھر urban ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کا state select کر رہے گا اس کے بعد یہاں سے آپ کو اپنی district چوٹ کر لیں گے district چوٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی sub district چوٹ کرنی رہے گی اس کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا gram پنچائد block وغیرہ چوٹ کرنا رہے گا جیسے یہاں پر بلوک چوچ کر لیں گے یہاں پر آپ کو اپنا گرام پنچائد چوچ کر لینا ہے اگر آپ city سے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے گرام پنچائد village آپ کا چھوڑ دیں گے اس کے نیچے آپ آ جائیں گے یہاں پر آپ کو اپنا location ڈالنا ہے کہ location کہاں ہے آپ کا جیسے یہاں پر location میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو pin code ڈالنا رہے گا اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے یہاں پر آپ کو کچھ personal detail fiftےล کرنی رہے گی جیسے یہاں پر آپ کو applicant کا name دینا ہے یہاں پر applicant name دینے کے بعد اس کے بعد آپ کو father name دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا mother's name آ Ρیم دینا ہے your м bater s name آپ دے دیں گے یہاں پر اس کے بعد آپ اپنا gender چوچ کر لیں گے male ہیں पھر female ہے اس کے بعد آپ کو اپنا mobile number دینا ہے اگر wife name ہے تو wife name دیں گے otherwise یہاں پر آپ چھوڑ دیں گے یہاں پر آپ کو اپنا mobile number ژ오ڑنا رہے گا یہاں پر آپ material status single choose کر لیں گے otherwise آپ یہاں پر wife name نہیں دیں گے پھر اس کے بعد یہاں پر alternate mobile number دے سکتے ہیں اگر کوئی ہے تو نہیں تو یہ optional ہے آپ دے سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے ہیں آپ email id یہاں پر اپنی ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا permanent address پورا ڈالنا رہے گا جو آپ کا full permanent address رہے گا یہاں پر اپنا address ڈالیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا pen card number دینا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا voter id card number دینا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اپنا آدھار card number دینا رہے گا یہ تینوں چیز آپ کو یہاں پر دینی رہیں گی اس کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا qualification choose کر لینا ہے جیسے یہاں پر certificate آپ کو کیا ہے diploma ہے degree ہے جو بھی آپ رہے گا تو یہاں پر آپ choose کر لیں گے یہاں پر آپ کو present business choose کر لینا ہے کہ آپ کا کونسا business ابھی چل رہا ہے تو جیسے یہاں پر آپ کو private service ہے جو بھی رہے گا آپ یہاں پر choose کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی id proof بغیرہ دینی رہیں گے آپ کیا دے سکتے ہیں جیسے آپ اپنا buying account number دے سکتے ہیں آپ کو education qualification آپ graduate ہیں post graduate ہیں intermediate ہیں جو بھی رہیں گے آپ یہاں پر چوچ کر لیں گے یہاں پر آپ کو computer knowledge ہے یا پھر نہیں ہے جیسے آپ کو basic ہے intermediate ہیں expert ہیں یا پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے آپ چوچ کر لیں گے اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے یہاں پر آپ کو laptop desktop quantity دینا رہے گا اپنا کی laptop ہے آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا printer کا quantity دے دینا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا جو ہے تو power backup کا quantity دے دینا ہے اس طرح سے آپ کو اپنا camera quantity یہاں پر آپ کو جو بھی آپ کو infrastructure آپ کے پاس level ہے آپ پر آپ quantity دے دیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو اپنا کچھ documents upload کرنا رہے گا جیسے یہاں پر آپ کو documents جو ہے تو آپ کو jpg اور png file میں رہنا چاہیے maximum 50 200 kb کے بیچ میں رہنا چاہیے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہاں پر جیسے آپ کو post graduate آپ نے چوچ کیا ہے تو post graduate کا آپ کو mark seat یہاں پر ڈالنا رہے گا voter ID card ڈالنا رہے گا latest photo آپ کو یہاں پر upload کرنا رہے گا pin card کا photo upload کرنا ہے آدھار card کا یہاں پر آپ کو photo upload کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا address proof select کر لینا ہے اور آپ کو وہi address proof کی آپ کو photo copy بھی یہاں پر ڈالنی رہے گی جیسے یہاں پر ہم bank passbook ڈال دیتے ہیں تو bank passbook کی photo ہمیں یہاں پر choose file میں کر کے ہمیں upload کرنی رہے گی اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے آپ کو declaration ملے گا declaration آپ پڑھ لیں گے اور declaration میں یہ لکھا ہے please inter valid mobile number all OTP and password will we communicate on it یعنی بولا جا رہا ہے کہ آپ کا جو mobile number آپ ڈالیں گے اس پر ایک OTP بھیجا جائے گا OTP بھیلنے کے بعد آپ کا registration ہو جائے گا اور آپ کے communication آپ کا اسی mobile number کے مادیم سے ہوگا اور آپ کے email ID پر آپ کو communication بھی کیا جا سکتا ہے email ID پر آپ کے registration number اور password بھیج دیا جائے گا تو اس طریقے سے دوستو آپ ایک new CSC center کے لیے apply کر سکتے ہیں جن سیوہ کے اندر کے لیے لیکن اس میں آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا کوچ آپ کو charges pay کرنے رہیں گے آپ کے email ID پر registration number اور password بھیج دیا جائے گا آپ جب یہاں پر payment کر دیں گے آپ کا approve ہو جائے گا آپ کا CSC center تب دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ like کیجئے گا اپنے friend کے ساتھ share کریے گا اگر من میں کوئی doubt یا problem ہے تو نیچے آپ comments کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو subscribe ضرور کر لی جائے گا کیونکہ میں آپ لوگ کے لیے اسی طرح